بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں حکیم محمد رتیف قادری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جو ہے میدے کے امراض کے مطلق آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے جس طرح کی آج کال ہم اغزاہ کھاتے ہیں اکثر دوست جو ہیں میدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جس طرح کے بزاری کھانے پرگر شوارمے پیزے اور کھانے کے بعد بیٹھ جانا تو اس طرح میدے کے اکثر قسم کے جو امراض کے اندر اکثر دوست جو ہیں وہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آج آپ کے لئے خاص نقصہ خاص دعائی جو بہت ہی مفید اور ممولی سے جزاہ ہیں آپ اس کو ممولی نہ سمجھیں جزاہ کے لیہاں سے ممولی ہے لیکن فوید کے لیہاں سے یہ انتہائی موثر اور مفید دعائی ہے نقصہ ہے یہ اکثر قسم کے میدے کے جو امراض ہیں ان کے لیے مفید ہیں پیارے دوستو آپ بنائیں اور جو میدے کی گیس ہے میدے کی تضابیت ہے اور اس کے علاوہ شوگر کو بھی اس کے اوپر بھی یہ کام کرے گی انشاءاللہ سار درد کے لیے اور دیمی سار درد جو ہے اس کے بلیے انشاءاللہ سار درد جو ہوتا ہے میدے کے اندر جب تضابیت ہوتی ہے گیس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے سار کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں اس مقصد سے جو نقصے کی طرف چلتے ہیں اس کے اجزاء کون سے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیسے ہے آئیں چلتے ہیں یہ پہلے دوستو اس کے اندر سب سے پہلے کشنیز یعنی جس کو دنیا خوشک بھی کہتے ہیں یہ ایک نمبر آپ نے دنیا خوشک لینا ہے پدینہ خوشک دوسرے نمبر پر پدینہ خوشک ہے یہ آپ خوشش کریں کہ خود پدینہ لے کر تازہ اس کو خوشک کر لیں بزار سے اندر اس کے اندر مکسنگ ہوتی ہے دوسری چیزیں بھی بنا دیتے ہیں اس لئے یہ خوشش کریں کہ تازہ پدینہ دیسی لے کر اس کو خوشک کر لیں ایک دو دن کے اندر آج کل کی اتنی دھوپ ہے اس کے اندر خوشک ہو جاتی ہے نمبر تین جو ہے اس کے اندر تیسرا جزا جو ہے وہ سند ہے جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں اور چوتھا نمبر انار دانا اور پانچ میں نمبر پر لے لیں یا سو سو گرام لے لیں یہ آپ کی مرضی ہے تو ہم وزن لے کر اس کا پوٹر کر لیں اور پوٹر کر کے اس کو محفوظ کر لیں آپ کی دوائی تیار ہے یہ اکسیر الفویت دوائی آپ کے سامنے میدہ کے اکثر قسم کے امراض کے لئے مفید ہے یعنی کہ یہ میدے کی گیس کے لئے اور ہاتھ طور پر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہے ہاتھوں کی جلن گبراہت نیت کی کمی اور میدے کی جلن سر کا چکرانا سر کا درد کرنا الٹی کی اور ہائی بلڈ پریشر مریضوں کے لئے خاص طور پر سر درد کرنا اور دیمی سر درد کے لئے دہائی یہ مفید ہے یہ ممولی سے اجزاء تھی آپ نے اس کو ممولی نہیں سمجھنا صدقہ جاریت سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کیا ہے آپ اس کو بنائیں اس سے فیدہ اٹھائیں اور دوائی میں یاد رکھیں جی پیارے دوستو کوئی بھی دوائی جو ہے اپنے طبیب سے مشورہ کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے جی پیارے دوستو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازہ دیجئے دعوں کا طالب بندینہ چیز خادم الحکامہ حکیم محمد طیب قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ